مائنٹ آف کے ایک نئے اپیسوڈ میں پچھلی ویڈیو میں میں نے بنائی تھا ایکس پی فارم جو بہت زیادہ اچھے سی کام کرتا ہے تو اس ویڈیو میں میں بنانے والا ہوں ماب فارم تو بھائی میں نے کمیونیٹی پوست کریا کہ میں کون سا فارم بناوں ریڈ فارم ماب فارم یا کوئی سے بھی فارم تو بھائی آپ لوگوں نے بولا ماب فارم بنا اور آج مجھے بھو بھی بنانی ہے اور ایک فشنگ روڈ بھی بنانی ہے تو بھائی دیکھو میں نے تھوڑا سا کھانا لے لیا اور ابھی مجھے جانا ہے اپنے ویلیج پہ وہاں سے بہت سارے آلو لاؤں گا اور انہیں کپ کر کے کھاؤں گا اور بھائی میرے پاس فورچون تری ہے نا تو مجھے بہت زیادہ آلو بھی ملیں گے مجھے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تو بھائی دیکھو یہ رہا ویلیج اور بھائی دیکھو ادھر تو اس نے آلو اگائے میں نہیں ہے تو آگے والے میں ہوگا ہوں گے ہاں دیکھو بھائی یہی کیرٹس بھی لے لیتے ہیں آلو بھی لے لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی ہمیں کتنے آلو ملتے ہیں فورچون 3 کے ساتھ بھائی مجھے پتا ہے اگر ہم فورچون 3 نہ لگائیں تو بھائی بہت زیادہ کم لوٹ ملتی ہے فورچون 3 بھائی پک ایکس پر لگانی لگانی ہوتی ہے اور یہ ساری گاجر بھی لے لیتے ہیں تو دیکھو میں نے ابھی تک صرف ایک ہی لوٹا ہے اور اب دیکھتے ہیں اپنی انونٹری او بھائی دو سچیک ملتے ہیں ایک سچیک اور تھارٹین آلو ہمیں مل چکے ہیں کیرٹس ہی زیادہ کیوں ملی ہے یہاں سے بھی ہم آلو کے لے لیتے ہیں اور بھائی در تو بہت زیادہ فارم ہے آلو لینے کے لیے اور بھائی میں انہیں دے بھی دوں گا تھوڑ سے تاکہ یہ واپسی ہوگا جا اور میں واپسی آکے لے لوں آلو تو دیکھو میں سارے حالو جو ہی نا اب اس میں ڈال دیتا ہوں اپنے ایکس پی فارم میں تاکہ مجھے ایکس پی بھی مل جائے اور آلو بھی مل جائے بھائی کچھ زیادہ ہی حالو لے لیے میں نے تو گائی جھر دیکھو میں نے جو ہی نا اپنی سوارڈ ڈس انچانٹ کر دی اس کے اوپر شاپنس 3 اور انبریکن 3 تھا مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے لوٹنگ 3 اوپر شاپنس 4 چاہیے جو زیادہ اچھا ہوتا ہے فائر سپیک ٹو بھی مل جائے تو میں لے لوں گا لیکن بھائی یہ جو سوارڈ تھی بہت بکار تھی تو اب میں اسے دوبارہ انچانٹ کرتا ہوں تو مجھے اس پر انبریکن 3 مل لے تو میں لے لیتا ہوں بھائی پلیز لوٹنگ 3 اوپر شاپنس 4 تو یار میں نے اسے لے لیا اب دیکھتے ہیں کون سی ہوگی اب بھی یار یہ تو پوری کی پوری وہی سوارڈیں میری ایکس پی بھی زائیا ہوئیں کچھ بھی نہیں ہوا رکو یار میں دوبارہ انچانٹ کر کے اور ایکس پی لے کر آتا ہوں تو میں دوبارہ انچانٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کیا ملے گا دوبارہ انبریکنس 3 مل لی ہے آئے ہائے سمائٹ 3 یار اس سے بھی گندی انچانٹمنٹ بھائی بہت لوگ سمائٹ لگاتے اپنی سوارڈ پہ بھائی مت لگاؤ سب سے گھٹیاں ملب سب سے گھٹیاں اگر آپ ویدھر ویدھر مار لو تو لگا لو لیکن شاپنس is the best تو میری دوبارہ سے تیس لیویل ہو گئی اور بھائی شاپنس 4 مل لائے بھائی پلیز اس کے ساتھ انبریکنگ یا لوٹنگ مل جائے بھائی پلیز پلیز یار انچانٹنگ ڈیویل پلیز کیا ملا ہوگا میں اس کے ساتھ ارے یار بتاؤ پلیز یار بس لوٹنگ ہونی چاہیے اے اب اچھا بھائی شاپنس 4 ہے لیکن شاپنس 4 کے ساتھ کچھ بھی نہیں ملا یار لیکن بھائی یار دیکھتے ہیں اب میں دوبارہ ڈیس انچانٹ کروں یا نہ کروں تو گائیز میں اپنی سوارڈ انچانٹ کرنے والا تھا لیکن دیکھو موٹی اپنی جو ہے نا پینٹ پر پروٹیکشن 4 مل لائے اگر اس پر فیدر فولنگ 4 ملتا ہے مجھے جوتے پر میں لے لوں گا نہیں بھائی بیکار ہے تو بھائی دیکھو میں اپنی جوتے تو پینٹ لے داؤں لیکن پینٹ پر پروٹیکشن 4 لے لیتا ہوں سوارڈ تو انچانٹ ہوتی رہے گی تو سوارڈ میں نے ابھی انچانٹ نہیں کریں میں نے دوبارہ سے ڈیس انچانٹ کر دی تھی او بھائی پروٹیکشن 4 تھانس 2 اور انبریکن 3 بھائی پرفیکٹ لیگنگ بن گئی ہماری میں اپنے ہیلوٹ پر شایر فائر پروٹیکشن لوں فائر پروٹیکشن لوں گا کیونکہ اگر میں لابا بابا میں گر گیا تو کام سکتی ہے اور بھائی جوتے پر ابھی بھی کچھ اچھا نہیں ملا تو بھائی ہم واپسی انچانٹنگ ڈیپلی سے پاس آ چکے اور بھائی دیکھتے ہیں بھائی کچھ اچھا مل جائے شاپ نے سپورٹ دوبارہ ملی ہے لے لیتے ہیں اور بھائی دلدی سے دیکھو بھائی شکر بھائی کچھ اچھی مل گا یہ ناک بیک ٹو یا کیریپر کے لیے بیسٹ ہے اور بھائی شاپ نے سپورٹ تو تھی میں کو پسند آئی تھی انچانٹنگ لیکن میں نے سوچا انبریکنگ بھی تو ہونی چاہیے نا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ابھی میں لوٹنگ بھی دیکھوں گا تو لوٹنگ تو ملے گی نہیں لیکن مجھے پتا ہے نہیں ملے گی لوٹنگ میں بکس پہ دیکھوں گا اور ابھی میں ویلیجر سے بھی لے لوں گا مینڈنگ مینڈنگ تو یار ابھی ہم بنا لیتے ہیں اپنی بو اور ایک کیا کہتے ہیں فشنگ روڈ بھائی بھائی اور فشنگ روڈ چھوڑو سب سے پہلے میں مائننگ پہ چلتا ہوں پہلے میں تھوڑا سا ریسوس سے کٹھا کر کے لیے آتا ہوں اور بھائی میں پہ سٹرنگ بھی نہیں ہے ابھی تو مجھے میں بلک سٹون سے موب فارم بنانے والا ہوں بلک سٹون بولنا ہوں کیا کہتے ہیں ڈیپ سلیٹ ہاں تو ڈیپ سلیٹ سے اپنے فارم بنانے والا ہوں مجھے سکھیافرڈنگ بہت ساری چاہیے تو ابھی میں ڈیپ سلیٹ لینے چلتے ہیں اور ہوپ کرتے ہیں ڈائیمنڈ بھی مل جائیں تو لانگ چوری شوٹ میں مائن کرنے گا ادھر ڈیپ سلیٹ اور ڈائیمنڈ لیکن بھائی ادھر مجھے کچھ بھی نہیں ملا مطلب ڈیپ سلیٹ تو ملا لیکن ایک بھی ڈائیمنڈ نہیں ملا یار اور ہاں بھائی بہت لوگ پوچھتے ہیں میرے ورڈ کا سیڈ کیا ہے تو بھائی دیکھ لو یہ ہے مائننگ کے بعد میں چلی گیا ایک بڑی سی کیف کے اندر جو میرے گھر کے اوپر والے ماؤنٹین کے اندر تھی اور بھائی دیکھو ادھر میں آیا ڈیپ سلیٹ اور ڈائیمنڈ کی امید میں لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ کوئی اچھی چیز مل گئی ادھر تو یار ابھی نیچے چلتے ہیں او بھائی یہ کیا ہتنی اوپر یہ کیا کر رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں یہ ڈیپ سلیٹ بلک بھائی میں نے جب سے دوربین آئی ہے بھائی میں نے اسے کیریٹیو میں بھی یوز کر کے نہیں دیکھا تو یار ہاں بھائی دوربین بہت کام کی ہوتی ہے اور میرے خیال سے وہ ان کرسٹل سے بندی ہیں اور بھائی ہمیں سارے کرسٹل بلوگز بھی لے لیتا ہوں تو کرسٹل مائن کرنے کے بعد میں نے پوری کی پوری کیو ایکسپلور کری تو میں کیو ایکسپلور کری رہا تھا کہ مجھے ملا یہ اوپر دیمیڈھ بیلک ہے دیکھتے ہیں ایک دو تین چاہ چار ڈیمنڈ تک شاید میرے خیال سے تو دیکھتے ہیں بھائی اس کے آس پاس تو نہیں ہے کیونکہ چھپیں بھی رہتے ہیں بھائی ٹائمنڈ تو بھائی دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی بہت دیر آمد مجھے ڈیمنڈ ملے بھائی پہلی دفع میں مجھے بہت جلدی ڈیمنڈ ملے گئے تھی شاید میرے پاس نائیٹ ویجن پیکتا ہے اس لیے अरे आगा लगई औरे भ�이 वाटर करा है और यह या therapies देरा भाई तो यार आप कितने सार्ट लेजा अरे आप्यों लाबा कने लॉव हुआ सघ्वाँ लाएंक banal میں بہت زیادہ بنانی ہے تو یار اب میں بنا لیتا ہوں ایک بو اور ایک یہ کہ فشنگ روڈ تو بھائیس بنانے کے بعد میں نے اسے پہلی دفعہ انچانٹ رہا تو مجھے ایک ملی اتنی اچھی انچانٹمنٹ لیکن بھائی اس میں کمی تھی تو صرف انفینیٹی کی اور بھائی آر وہی مین انچانٹمنٹ ہوتی ہے تو یار میں نے دوسری بھائی اور اسے پچاس دفعہ انچانٹ کرے لیکن بھائی انفینیٹی نہیں ملی اور اور پھر میں نے اپنی انچانٹمنٹ ٹیبل توڑی اور اپنے ایکس پی فارم کے پاس بنا لی کیونکہ بھائی آر ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو رہا تھا بار بار آنے جانے میں تو بھائی ہماری ٹھٹی لیویل ہو چکی اور اب دیکھتے ہیں اب ہمیں کیا ملے گا بھائی پلیز انفینیٹی انفینیٹی مل جا بھائی کب سے انتظار کر رہا ہوں تو بھائی سب سے پہل ہم اس گرائنڈ سٹون کو رکھ دیتے ہیں اور بھائی آر بھائی تو تو میں نے اسیانکڈت کر جنی تو بھائی دیکھا یہ دوسری بھائی آر تو اس پہ میں ان کو انفینیٹی لینئے اور پھر میں ان دونوں بًپ دنوں گا کمبائن تو بھائی کانگا ہی بھ tir تو یہی بھائی اور اس پہ پہ لگتے ہیں ہم لہپذ lançو لے آر拿 پر پوہیٰ بھائی آر پلیز انفینیٹی مل جا بھائی آر فائنلی انفینیٹی مل گئی اور ہم چلتے ہیں ایک اوشین پہ تو بھائی دیکھو اوشین یہ ہمارا بلکل گھر کے برابر میں یہ تو ہم ادھر بنائیں گے اپنا ایک ایک ایکس پی فارم ایکس پی فارم نہیں موب فارم تو بھائی دیکھو ہم اب آ چکے ہیں ہم اپنے اوشین پہ اور ہم جائیں گی گوڈ بریجنگ کرتے کرتے آگے پچاس بلوک آگے جانا ہے ہمیں تاکہ کوئی گراؤنڈ قریب نہ رہے تو ابھی ہم جاتے ہیں اور ہم اچھلنے بھی لگ جاتے ہیں بھائی کتنا فنی لگ رہا ہے نا کنٹرولر پہ گوڈ بریجنگ کرنا کتنا حسان ہے تو یار اب ہمیں دیکھو ادھر بھی پچاس بلوک اوپر جانا ہے تو دیکھو ادھر سے بھی ہم پچاس بلوک اوپر چلی جاتے ہیں تو بھائی دیکھو میں نے ابھی ایک پورا پلر بنا لیا ہے پوری پچاس کی پچاس لیڈر تک ہم بار بار آ جا سکیں تو اب ہمیں اور اوپر جانا ہے تو سب سے پہلے ہم تھوڑا ایڈیا بنا لیتے ہیں ملہب ایک چیمبر بنا لیتے ہیں کلنگ کرنے کا بھائی ادھر تو ٹرائیڈنٹ کے در بناتا ہے لیکن میں پاس ٹرائیڈنٹ نہیں ہے اور بھائی یار مجھے ایسا طریقہ پتہ چلا ہے ٹرائیڈنٹ لینے کا کہ کوئی سا کوئی بندہ ٹرائیڈنٹ لے سکتا ہے بینہ لوٹنگ تریکے بینہ سوارڈ کے بس ٹرائیڈنٹ آئے گا آپ کے پاس اور آپ کو ٹرائیڈنٹ دیکھے جائے گا میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں لیکن وہ ٹریک میں اگلی ویڈیو میں کروں گا تو یار دیکھو میں بہت سائے کیم فائر لیایا ہوں دس کیم فائر اور اب ہمیں ادھر لگا دینا ہی ہے ادھر لگانے اس لیے لگانے ہیں کیونکہ بھائی جو سپائیڈرز ہوتی ہیں تو وہ بار بار اوپر چل کے چلی جاتی ہیں اور اس سے جو نا ماب سپان نہیں ہوتے تو یہ ادھر لگے رہیں گے تو بھائی سپائیڈر اوپر نہیں جا پائیں گے انہیں ڈیمج پڑیں گے اور وہ واپسی نیچے آ جائیں گے اور ہم انہیں مار دیں گے تو یار اب دیکھو یہاں سے ہمیں جانا ہے سولر بلوک اوپر اور بھائی آر یہ دھوہاں مجھے بہت پریشان کر رہا ہے کیم فائر کا تو بھائی آر ٹینچن نہیں لو یہ دھوہاں بہت جلدی چلی جائے گا تو اب ہم جو نا اس کے سولر بلوک اوپر جانا ہے تو ہم سولر بلوک اوپر چلی جاتے ہیں تو بھائی آر سولر بلوک اوپر آ کے آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے مطلب دو بلوک کسی بھی ڈیریکشن کے آگے آ جانا ہے اور پھر آپ کو جو نا اس کے اوپر بھی پلر بنانے ہیں تو دیکھو اس کے جو نیچے والا یہ ہے نا جو آپ کو یہ دکھ رہا ہے ادھر آئے گی وارٹر اور جو ہی نا وارٹر کے آگے آئے گا وہ سائن جس سے وارٹر رک جائے گی تو آپ ادھر گریں گے اور وارٹر میں گریں گے ڈیریکشن نیچے چلی جائیں گے تو بھائی آر اب آپ کو ایک کونے میں آنا ہے اور اس کے جانا ہے آگے سات بلوک تو بھائیس دیکھو یہ سات بلوک میں آگے آ چکا اور بھائی دیکھو نیچے دیکھنے میں کتا در لگ رہا اور ترین کتنی اوپی لگ رہی ہے تو اب ہمیں اس کے بھی سات بلوک آگے جانا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات تو دیکھ سکتے ہو یہ ہو چکے ہیں سات بلوک اور اب اس کے ہمیں پانچ بلوک آگے جانا ہے جو دو بلوک نکالیتے ہیں ہمیں اس کے پانچ بلوک آگے جانا ہے تو دیکھ سکتے ہو یہ شاید پانچ بلوک ہو چکے ہیں ہاں یہ پانچ بلوک ہو چکے ہیں تو دیکھو یہ پانچ بلوک آگے آگے اور اب اس سائیڈ بھی ہمیں نکالنا ہے ایک سات کا ملتب سات مطلب جو نا اس کونے میں بھی ساتھ بلوک لگانا ہے بھائی میری زبان پر سل رہیے میں کیا بولنا ہوں لول تو بھائی دیکھو میں نے چاروں کونوں میں لگا لیا اور بھائی اب ہمیں کرنا ہے انہیں فل بھائی سب سے پہلے میں سٹون برک سے بنا رہا تھا لیکن مجھے یاد آیا بھائی یہ تو مجھے ان بلوک سے بنانا ہے ڈیپ سلیٹ بلوک سے تو دیکھو یار یہ والے بلوک کتنے زیادہ اوپی لگا رہا ہے بھائی دیکھو سلیٹ سمووڈ ڈیپ سلیٹ بلوک ہے تو یار ابھی میں آپ کو ملتا ہوں انہیں فل کر کے تو اب ہمیں اس کے کونے پر جو نا یہ دیکھو بہت سارا ایسے کر کے بلوک لگانے دیں اور بھائی یہ دیکھو جو نا ڈیپ سلیٹ ٹائل باکس ہیں بھائی یہ بھی بہت زیادہ اوپی لگ رہا ہے تو میں نے سوچا یہ بھی تھوڑے سے بنا لوں اور اب انہیں چار طرف ہمیں جو نا والس ہی بنانی ہے ایک بلوک کی تو گائی اس دیکھو میں نے دکھو rejected تھوڑا سا water source بنالیا تاکہ میں water ڈال سکا ہوں ابھی water نہیں ڈال نہیں ابھی تو scaffolding رکھنی ہے بہت ساری تو بھائی دیکھو ابھی ہمیں ایسے لگا دینے ساری scaffolding اور بھائی میں nینچے گر گیا تو بھائی دیکھو اب میں لگا دیتا ہوں ساری scaffolding اور بھائی آپ کو سب کچھ scaffolding سے بھر دینا ہے تو جو جو ہم نے بنایا ہے سب scaffolding سے بھر کے میں آپ کو ملتا ہوں تو گائیس دیکھو میں سائے جگہ سکافلڈنگ لگا دی اور بھائی دیکھو میں نے سچیئرز بھی لگا دی اور بھائی دیکھ سکتے ہو اور اب ہمیں اس کے پر اندر بھڑنا ہے پانی تو بھائی سب سے پہلے سو جاتے ہیں ہو رہی ہے رات اور دیکھو ہی ورٹر سوٹس ہمارا بھی بہت کام آنے والا ہے میں نے اتنی ساری بکٹس بھی بنا لی دی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو ساری بکٹس ہم نیچے رکھ لیتے ہیں اور سب میں پانی ڈال دیتے ہیں تو کچھ آپ کو ایسے کر کے پانی ڈالنا ہے ساری سچیئرز کے اندر اور بار بار لیتے ہو رہو اور ڈالتے رہو تو بھائی پانی ڈالنے سے پہلے آپ اس سچیئرز کے پیچھے بلوک لگا لینا کیونکہ ان کے ذریعے لائٹ پاس ہوتی ہے اور پھر موب سپاؤن نہیں ہوں گے کیونکہ زیرو لائٹ لیویل میں سپاؤن ہوتے ہیں موب اگر ایک لائٹ لیویل میں ہے تو موب سپاؤن نہیں ہوں گے تو بھائی دیکھ سکتے ہو اب ہم اپنا یہ جو ہے نا انلیمیٹڈ وارٹر سورس توڑ دیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے ساری جگہ ڈال دیا ہے وارٹر اور بھائی دیکھ سکتے ہو کتنا اوپی لگا رہا تھا وہ بیچ میں جارا کے رک گیا اور اب بھائی یہی پوری لیئر ایگزیکٹ آپ کو کرنی ہے کوپی اوپر واپس اس کے بعد بھائی دیکھ سکتے ہو میں نے پوری لیئر دو تین دفعہ اوپر دوبارہ بنائی تو بھائی دیکھو ابھی میں بہت سارے سلیبز بنا لیتا ہوں اور پوری سیلنگ ہمیں سلیبز سے کور کرنی ہے تو دیکھو جیسے ایسے کر کے آپ کو پوری سیلنگ پر سلیبز لگا دینا ہے تو بھائی دیکھ سکتے ہو ہمارا اکسی فرم پورا بن کے ریڈی تو ہو چکا ہے لیکن بھائی ادھر ایک بھی موب نہیں آرہا بھائی میں نے اتنی محنت کری ہے بھائی پورا ایگزیکٹ سیم ڈیزائن ہے بھائی میں نے اسے پہلے بھی بنا کے دیکھا ہوا ہے بھائی یہ ورک بھی کرتا ہے اور دیکھو ساری چنگز میں میں نے ٹارچنگ بھی کر دیا ہے بھائی لیکن ادھر ایک بھی موب نہیں آرہا تو بھائی میں نے سوچا کہ بھائی میں نے کم لیئرز تو نہیں بنایا اس لیے موب تو نہیں آرہے تو بھائی دیکھو میں نے چار پانچ لیئرز بنا دی لیکن بھائی ابھی 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 ایک سنگل موب بھی نہیں آرہا بھائی میں کیا کروں دیکھو میں نے ایک ایف کے سپورٹ بھی بنایا ہے تو بھائی پورا ایکسی فرم میں نے کمپلیٹ کر لیا اور بھائی وہ ورک نہیں کر رہا اگر کسی کو پتا ہے بھائی میں نے کیا غلط بنائے تو بھائی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو بھائی یہ د میں چھوٹی سی ویڈیو لائک کر دو سبسکرائب کر دو شیئر کر دو ملتا ہوں آپ کو اگری ویڈیو میں بائی بائی